اسلام علیکم اگر ملزمان گرفتار نہ ہوئے تو شہر بار میں ہردار کریں گے ملزمان کی گرفتاری کیلئے ٹیمیں بنا دی گئی ہیں اور سٹی ٹی وی کیمرو کی مدد سے ملزمان کی تلاش جاری ہے اور اس کے ساتھ بہاورپور میں ایک آر پیو محمد زبیر ایک روزہ دورے پر بہاورن اگر پہنچ گئے آر پیو نے تھانا بیڈ ویزر میں نئے ویٹنگ روم اور جدید ریپورٹنگ روم کا افیتا کیا نیویو محمد زفر بزدار پڑیٹری کمیشنر شفت اللہ مشتاق بھی موجود تھے سائلین کو زیادہ سے زیادہ سہوریات کی فراہمی ہمارا میشن ہے آئیڈی پنجاب کے حکم پر تھانا جات میں انتظار گاہ بنائی گئی ہے ریپورٹنگ روم میں سائلین کی دروحاسنوں پر حکامات جاری کیے جائیں گے کہ مصبت اقدامات کی بطورت تھانا کلچر تبدیل ہو رہا ہے ریپورٹنگ روم اور فرنٹ ڈکس سے تھانا کے محول میں بھی تبدیلی آئے گی سائلین کی فوری داد رسی میں کوئی کتا ہی برداشت نہیں کی جائے گی اور چیچہ بطری میں ہمارے بیورو چیم مونیر احمد سیال کی ریپورٹ کے مطابق دسٹک ایمرجنسی افیسر ساہی وال اور عبدالعزاق دوگر ریسکیو اینڈ سیفٹی افیسر کی حدیعت پر فاطمہ انسٹیٹیوٹ آف ہیلک کالیس ٹوٹل پیٹرول پام لازمین چیکل نمبر تیس گیارہ ایل یونین کونسل نمبر باسٹ کی ٹیم کی میمبران کے لیے ریسکیو کیڈٹ کور ایپ بیسیکل لائف سٹپورٹ کوویڈ نائنٹین ف جس میں یو سی بیاسی اور یو سی باسٹ کی ٹیم کی میمبران ٹوٹل پیٹرول پام مینجر عریر رزا ملازمین اور فاطمہ انسٹیٹیوٹ آف ہیلپ کے پنسپل ایمام بخش اور کالیس کے طلبان شرکت کی کمیونٹی انسٹریکٹر کامران رزا خان اور الطاق حسین نے کرونا سے بچاؤ کے حوالے سے بریف کیا اور ٹیم کے میمبران کی علمی تربیت دی گئے اور مقبع موجود تمام سلکہ کو ریسکیو کیڈٹ کور ایپ پر بریف کیا اور اس کے ساتھ گجنا ملہ کے علاقے ڈی سی کالونی سے قربانے کا چھترہ چوری کار سوان نے بریک لگائی اور اسی توڑ کا چھترے کو گاری میں ڈال لیا اور رچنا ملہ میں پیش آنے والے واقعہ کی فوٹیج ایس ایم نیوز کو حاصل ہوگی ہے گاری کا نمبر چیک کیا جا رہا ہے کہ جس سے ملزم جلد پولیس کی گلت میں ہوں گے اور دوسری جانب گجنا ملہ کے علاقے جنیالہ باغ میں دو ڈکیٹی کی واردہ سامنے آئی ہیں ڈکیٹی مضاحمت پر ڈاکو سمیت دو افراد زخمی ہو گئے اور واقعہ تھانا صدر گجنا ملہ کے علاقہ میں پیش آیا جہاں پر تین موڈو سیکلت سابار ڈاکو نے پہلے لپی جی سلنڈر شاپ پر مالک اور گاکوں کو لوٹا کہ جس کی فوٹیج بھی منظر عام پر آگئی ہے کہ جس میں ڈاکو دکاندار اور گاکوں سے نگدی لوٹ رہے ہیں اور جبکہ اس کے بعد وہ سپیڈ پارٹ کی دکان پر گئے جہاں پر مالک نے مضاحمت کر دی اور دونوں میں فائلنگ کا تبادلہ ہو گیا اور جبکہ ڈاکو کی چھاتی پر گوڑی لگنے سے ڈاکو شدید زخمی ہو گیا جن کو ڈی ایس پیو خصوطار منتقل کر دیا گیا اور کاموں کی کے علاقے گلہ ملڈی میں واقعہ محروب برے خان گروز کی سٹور پر موٹر سیکل ساوار تین انسلا ڈاکو بارہ لاکھ روپے لوٹ کر فرار ہو گئے واردار کی فوٹی ایس ایم یوں نے حاصل کارلی ہے کہ جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ تین ڈاکو دکان کے اندر داخل ہو کر اسلا سے تمام افراد کو یرگمال بناتے ہیں اور ایک دکان دار کو تشدد کا اڈھانہ بھی بنایا جاتا ہے اور جبکہ ڈاکو کا ایک ساتھی دراز سے رقم نکال کر کچھ کمیز کے اندر اور کچھ اپنے ساتھ جو کپڑے لائے ہوئے ہیں اس میں ڈاکو آرام سے فرار ہو جاتے ہیں اور جبکہ تھانا سیٹی پولیس نے کاروے شروع کر دی ہے